بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے آپ ہیں ہی نہیں اور یہ ساری زندگی کے لئے نہیں صرف چھے ماہ کے لئے کرنا ہے ان چھے ماہ میں آپ نے اپنے آپ کو بہتر بنانے پر کام کرنا ہے خود کو سمیٹو سمجھاؤ اور ریفریش کرو یا آپ نے ساری زندگی گھٹ گھٹ کر اور لوگوں کی تانے سن سن کر گزارنے ہیں اگر آپ نے اپنے آپ کو بدلنے کے لئے ٹائم نہیں نکالا تو آپ کی زندگی نہیں بدلے گی ان چھے ماہ میں اپنے زندگی سے ہر طرح کہ نیگٹیو چیز کو نیگٹیو انسان کو ہر منفی سوچ کو نکال دیں ہر اس چیز کو چھوڑ دیں جو آپ کے خوابوں سے آپ کو دور کر رہی ہے اور زندگی سے روک رہی ہے جو آپ جینا چاہتی ہیں خود کو تیار کرو وہ بن کر دکھائیں جو آپ بننا چاہتے ہیں جو آپ کے والدین آپ کو بنانا چاہتے ہیں خود کو ایسا بنائیں کہ لوگ فخر کریں والدین آپ پر فخر کریں اگر بند دروازے کی پیچھے بیٹھ کر خود پر کام کریں گے اپنے سکنز کو امپروف کریں گے تو کامیابی کا ہر دروازہ آپ کے لئے کھلتا چلا جائے گا ہر کوئی آپ کو عزت دینے پر مجبور ہو جائے گا اس لئے خاموش رہے کر خود پر کام کرو اور سوچو اپنا آڈٹ کرو کہاں کمی ہے آپ کے زندگی کا کیا گول ہے اور اس کو حاصل کرنے کے لئے کون کون سی رکاوٹے آپ کو فیس کرنا پڑ رہی ہیں ان رکاوٹوں کو دور کرنے کے لئے کام کریں جو سکنز آپ کو چاہیے وہ سیکھیں اپنے دماغ کو فریش کریں بس چھ ماہ کے لئے خود کو ٹائم لی اور خاموشی سے اپنا کام کرتے رہیں پھر شور مچے گا اور یہ شور آپ کی کامیابی مچائے گی الائکی میں ایک انسان جو خود پر محنت کرتا ہے اسی کا ریزرٹ اور اسی کا ریوارڈ اسی پبلک میں ملتا ہے خود صحیح وعدہ کریں کہ میں سر چھکا کر خاموشی سے اپنا کام کرتا رہوں گا یہاں تک کہ میرے ریزرٹ بولنا شروع ہو جائیں خود صحیح سوال کریں کہ کیا آپ ایسے ہی زندہ جانا چاہتے ہیں کیا آپ اپنے زندگی سے خوش ہیں اگر جو آپ نہیں میں آئے تو پھر اس کو بہتر بنانے کے لئے کام کرنا شروع کر دیں تمام چیزیں پیپر پر لکھ لیں تمام خوبیاں جو ایک بہتر زندگی گزارنے کے لئے آپ کے اندر ہونے چاہیں اور پھر اپنے اندر حمد پیدا کریں ان سب چیزوں کو کر دکھانے کی خود سے وعدہ کریں کہ مجھے ایسی زندگی قبول نہیں ہے میں ایسی ناکام زندگی نہیں جینا چاہتا بلکہ میں اس سے زیادہ بہتر زندگی ڈیزرپ کرتا ہوں اور میں وہ حاصل کر کے رہوں گا ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ ایک آئیڈیل اور من پسند زندگی گزار سکتے ہیں مگر آپ وہ لائف گزاریں گے یا نہیں یہ آپ پر ٹپرنٹ کرتا ہے کیونکہ ایفورٹس کو بدلے بینا انہی کو ہی بہترین زندگی گزارنے کا چانس بھی ملتا ہے اگر آپ لوگوں کو غلط ثابت کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ نے اپنے ٹائم کو کن کاموں پر لگانا ہے آپ اپنے وقت کو کس طرح سپرنٹ کرتے ہو یہی چیز آپ کے فیوچر کی کوالٹی کو تیہ کرے گی دوستو آپ کے پاس ہی اپنے فیوچر کو کریٹ کرنے کی طاقت ہے اور آپ ہی کوئی فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے اپنے ایک ایک منٹ اور ایک ایک دن کو کیسے گزارنا ہے آپ کو سوشل میڈیا پر سپرنٹ کرنا ہے سارا ٹائم یا پھر ڈیولپمنٹ پر آپ لوگوں کی معاشی کی اور سسٹم کی کمپلینٹس کرنے پر وقت برباد کرتی ہے یا اپنے کام کو اپنے رول کو بہتر بنانے پر کام کریں گے آپ اپنے وقت کو یہ بتانے پر صرف کر دیتی ہیں کہ آپ نے کیا کیا کرنا ہے سب باتیں ہی بناتے رہیں گے یا ان سب کو کر کے بھی دکھائیں گے یہ سب آپ پر ڈیولپمنٹ کرتا ہے ہمیشہ یاد رکھیں پلیٹ پر رکھ کر کامیابی کوئی نہیں دے گا آپ کو یہ آپ کو خود کمانا ہوگی یہ اتنی سستی نہیں ہوتی جناب بلکہ اس کی قیمت آدھا کرنی پڑتی ہے لہذا اگر آپ کو اچھے زندگی چاہیے تو اس کے لیے قربانی دینا پڑے گی سخت میند کرنا پڑے گی دن رات ایک کرنا پڑے گی یہ سب اگر آج کر گئے آج اگر چیلنجز کا سامنا کرنا شروع کر دیا تو ہی آپ کو ایک اچھا کل ملے گا جس پر آپ بھی فخر کریں گے اور دوسرے بھی مگر ہوتا کیا ہے کہ لوگوں کو آسانی پسند ہے وہ ہمیشہ آسان راستہ چنتے ہیں اور پھر کل وہ دکھی ہوتی ہیں کیونکہ اکثر آسان راستے مشکل منظر پر پہنچا دیتے ہیں اگر مستقبل میں ایک اچھی اور شاندار لائف چاہیے تو آپ کو آج مشکل راستہ ہی چننا ہوگا اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلنا ہی ہوگا اپنے گول اچھیو کرنے کا یہی ایک واحد راستہ ہے ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور میری چینل کو سبسکرائب کیے بغیر بلکل نہیں جائے گا اللہ پیس